بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب جنہ حسبتال کے تھنڈے فرش پر قصور کی زہرہ نے اپنی آخری ہچکیاں لی اور یہ جو کیس ہے عوام کے سامنے ہے ابھی ان کی یادہ سے یہ کیس مہو نہیں ہوا تھا کہ لاہور کے ایک بہت بڑے حسبتال بلکہ پاکستان کے ایک بڑے حسبتال میوہ ہسپیٹل کے اندر جو واقعہ سامنے آیا وہ تقریباً تمام معاشرہ انگوشتے بدندہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک ایسے صوبے کے اندر جس کے دو اس وقت سیکٹری ہیں اور دو ہیلتھ منسٹر ہیں اور اس کے صوبے کے اوپر ایک ایسے جماعت کی حکومت ہے جن کا دعویٰ آئے کہ وہ بیس فیسیلٹیز جو عوام کو مہیا کر رہی ہیں زہرہ کا واقعہ جہاں بہت سارے حسبتالوں کے اندر ڈاکٹروں کی صفاقی اور پورے سسٹم کی نکامی کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے اس میں جالی سٹنٹ پکڑے گئے بڑی مقدار میں ایف آئی اے نے پکڑا اور اس میں وہ گھنانوہ کھیل سامنے آیا جس کے اندر ڈاکٹر اور اس کے اندر کاروبار میں جو ملوث لوگ ہیں وہ کھیل رہے ہیں یعنی باہر باہر سے ایک غیر میاری قسم کے سٹنٹ ڈالے جاتے کسی مریض کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس سے لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے یہ سٹنٹ جو ہے اس کی جو بہت ساری قیمتیں سامنے آئیں ہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ چند ہزار روپے ہیں جس کی اس کی قیمت ہوتی ہے لیکن لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں تین سے لے کے پانچ لاکھ اور اگر آپ پرائیور ہسپٹل میں چلے جائیں اس سٹنٹ کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے اس کی کوسٹ اس آپریشن کی لیکن بہت سارے مریضوں کے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اگر میں اور بات کروں تو چلنن ہسپٹل میں لوگ اکسیجن کی وجہ سے مر گئے پی آئی سی جو ہسپٹل ہے وہاں پر کچھ زیادہ لمبا ارسانی ہوا جب جیلی عدویات کے ذریعے کسی غیارمیاری دوا کے ذریعے بہت سارے دل کے مریض مر گئے جو کہ بڑے ایک منظم طریقے سے ہسپٹل میں دی جا رہی تھی کراچی میں جو کچھ ہوا جو لوگ عدویات ہسپٹل میں نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے اتھر کے اندر ہم سب کچھ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر اوورال جو ہیلتھ کا شعب ہے جہاں بہت سارے فیکٹر سامنے آ رہے ہیں جس میں جن کو ہم مسیحہ سمجھتے ہیں ان کی جو بہت زیادہ بے اپنا دولت کمانے کی جو حوث ہے وہ کس حد تک جا چکی ہے وہ اب اب سب کے سامنے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ یہ سارا گھنونا کھیل ہیلتھ کے نام کے اوپر کیسے کھیلا جا رہا ہے اس سارے معاشرے کے اندر اس سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے اور حقائق کیا ہیں میرے سے شریکیں گفتو ہیں ڈاکٹر عمر فاروق بلوش صاحب میرے پہلے میں مانا ہے آپ ای ڈیو ہیلتھ رہے ہیں پنجاب میں یہاں پر اس کے علاوہ ایکس ایم ایس ہیں جنرل ہاؤسپیٹل جنہ ہاؤسپیٹل اور سرویسس ہاؤسپیٹل جنہ ہاؤسپیٹل وہی ہاؤسپیٹل جہاں پر یہ جو واقعہ ہوا تھا ان سے پوچھیں گے یہ ساری صورتی حال کیا ہے وقار احمد میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سوشل بیل فیر کا بہت سارا کام کرتے ہیں اگرچہ کہ بزنس من ہے اور اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ بلنگٹن ہاؤسپیٹل جو لاہور ہے اس کے حوالے سے ان کی ایک پیشنٹ بیل فیر ریسوسیان بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جہاں یہ ڈاکٹر اور بہت سارا طبقہ جو ہے یہ مریضوں کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے تو یہ ان کی بیل فیر کا کام کر ر بنایا ہے اور بہت سیدہ جو کام کی ہے آج ان سے پوچھیں گے کہ ہسپیٹل کی اندرونی حالت کیا ہے انہیں کون کون سے مشکلات کا سامنا آیا اتشام الحق صاحب آپ سیکٹری ہیں اس وقت پیشنٹ سوری پاکستان کارڈیاک ڈیوائسز اینڈ اسوسییشن ہے اور اس کے علاوہ یہ امپورٹرز ہیں اس ساری ڈیوائس کے جس کے اوپر یہ سارا مسئلہ سب کے سامنے آیا یعنی یہ خوفناک کھیل کھیلا گیا جو سٹنٹ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اب اس سے مطلقہ یہ اسوس کریں گے کہ جناب یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کس طرح یہ سارا منافع کمایا جا رہا ہے انسانی جانوں سے کیسے کھیلا جا رہا ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر عمر فاروق گلوی صاحب آپ کی طرف ہوں گا یہ جو واقعہ ہے میں ہسپیٹل میں اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ آپ بھی ایم ایس رہے ہیں اس میں کون ذمہ دار لوگ ہیں اور کیا اسی طرح ہوتا ہے جی اس میں ابھی سردست انکواری ٹیم ٹیم ایک نادی ہے دومن نے اصل حالات کا تو پتہ ہو اسی وقت چلے گا جب انکواری کے ریزلٹس سامنے آئیں گے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ایچلی جو بہت سارے لوگ میڈیسن سپلائر ہیں اور میڈیسن کے سپلائی چین میں جتنے لوگ ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ناٹ اوور اونلی ان پاکستان انڈیا میں بھی جو سٹنٹ کی قیمت جو جس قیمت پہ وہ امپورٹ ہوتا ہے وہ تین سے چار گناہ بڑھا کر وہاں پر وہ پیشنٹ کو پڑھتی ہے اور پاکستان میں بھی اس سے کم حالات نہیں ہوں گے کہ ہم جو ہیں بسیکلی ہمارے ساری قوم پوری رات و رات امیر بننے کی کوشش کرتی ہے تو نمبر وان تو یہ ایک منافق ہو رہی ہے عدویات میں اور سٹینٹ بھی عدویات کے ہی زمرے میں آتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو جالی اور اس طرح کی سب سٹینڈرڈ چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہیلتھ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اس کی ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ بال کرنی چاہیے خواہ وہ کوئی بزنسمن ہے خواہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے خواہ وہ کوئی پولیٹیشن ہے لیڈر ہے whatever ہیلتھ کے معاملے میں ہم سب لوگوں کو کیرفل ہونا چاہیے اور اس کے معاملے میں ہمیں قربانے بھی دینی چاہیے لیکن یہ انسانی جویلت ہے کہ انسان بسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سک رہا ہے اور ہمیشہ پیسہ زیادہ کے زیادہ کمانے کی چکر میں ہے اچھا ایک تو پیسہ زیادہ کمانے نے آپ نے کوئی چیز صحیح دے دی اب یہاں غیرمیانی چیز بھی دی اور لاکھوں روپے بھی بٹور لیا ہے اس سارے جذبے کو صفاقی یا اسے بے حصی کیا کہیں گے آپ رفظر اس کو جو بھی کہہ دیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کم ہے جو جس طرح کی برزی ٹرمنالوجی غلط سے غلط دے لیں وہ اس کے لیے کم ہے کیونکہ انسانی جان دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر کسی بھی طریقے سے اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچائے جاتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں قرآن حکیم میں بھی ہے جو میں اکثر یہ پڑھتا ہوں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا اگر جنہ ہسپیٹل کے ٹھنڈے فرش پر ایک عورت مر جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کو بیٹ نہیں دیتے یا اس کو عدویات نہیں فرام کرتی ہیں یا جالی عدویات دیتی ہیں تو یہ بھی تو قتل عمد کے زمرے میں آتا ہے نا سب اس میں میں تھوڑا سا از کروں گا کہ جہاں تک کسی پیشنٹ کو زمین پر لٹائے جانے کا تعلق ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں ہاں یہ انکوائری ضرور رہن چاہیے کہ اگر کوئی بیٹ اس وقت خالی پڑا تھا اور اس پیشنٹ کو منیج کیا جا سکتا تھا اور اس منیجمنٹ کے باوجود اس کو زمین پر لٹایا گیا دیو ٹو نیگلیجنس پھر اس ڈاکٹر کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک آپ نے کہا چھوڑنا چاہیے مجھے یہ فتح ہے آپ بھی ایم ایس رہے ہیں آپ جنہ آسپیٹلز جنہ آسپیٹلز وہاں طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ جو سٹنٹ کی خریداری ہے آپ کو نظر آئیے یہ تو ایک لیدہ بات ہے نا کہ اس میں کس کی ذمہ داری ہوگی وہ تو پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا بات کی بات ہے اس میں جو غلط کام کیا گیا وہ آپ کو کیا نظر آتا اس میں غلط کام جیسا کہ خبروں سے ظاہر ہے ابھی تک کوئی انکوائری کی کوئی حقائق تو جو سامنے آئیں گے انکوائری ٹیم گورمنٹ نے بنا دی ہے اس کے بعد ہی سامنے آئیں گے لیکن جو خبروں کے مطابق یہی ہے سامنے آیا کہ جو سٹینٹس تھے جو ڈالے جا رہے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ اب سب سٹینڈرڈ کئی وجہ سے ہو سکتے ہیں کیا وہ ریجیسٹرڈ نہیں تھے کیا ان کی کوالیٹی خراب تھی کیا وہ کسی ایسی فرم سے بنوائے گئے جو فرم ریجیسٹرڈ نہیں تھی اچھا یہ ہسپیٹل میں اکثر شکایت ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے آپریشن تھےٹر میں پڑا ہوتا ہے اس کے لوائکین باہر کھڑے ہوتے ہیں عملہ آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ دعائی لیا ہے یہ لیا ہے اور ان کی وہ جان نکال لیتے ہیں میرے حال ان کی آخر جیب میں تک خالی کروا لیتے ہیں پھر دیات آپریشن تھےٹر میں جاتی ہیں وہ مریض کو لگتی بھی نہیں ہے اور وہ پھر وہیں دوبارہ اسی سٹور میں بھک جاتی ہیں یہ اتنا خوافناک یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو چلایا جاتا ہے اور اس میں عملہ اور ڈاکٹر سارے شامل ہوتے ہیں اسی میں یہ سٹنٹ کا بھی یہ کھیل سامنے آیا کہ جناب وہ مریض کو ضرورت ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر باہر باہر سے مریض کو بتا رہے ہیں کہ تجھے یہ پروپلم ہے دوسرے ہسپیٹل میں آ جانا وہاں کر دیں گے اور دو ڈھائی تین لاکھر پر اسے بٹو رہا ہے یہ اس کھیل کو کیا کہتے ہیں جی آپ اس چیز میں جو آپ نے کہا ہے اس سے میں ٹوٹلی ڈیفر بلکل نہیں کروں گا اس طرح کے واقعات بلکل ہوتے ہیں تھیٹرز میں اس طرح کی دوائیاں بلکل مگوائی جاتی ہیں اس سے یہ کہنا کہ یہ بلکل کا ایسا کوئی کام نہیں ہوتا وہ بلکل غلط ہوگا یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں بھی پروپرلی انکوائری کر کے ان لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے جو ایک مثالی ہو اور جو دوسروں کے لیے ڈیٹر ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ ایم ایس جنرل ہسپیٹل جنہ ہسپیٹل سربیس ہسپیٹل ای ڈیو ہیلتھ رہے آپ نے اپنے دور میں کسی کو کیا سزا دی جی بلکل دیفنیٹلی دینی اس طرح کی سزائیں جنہ ہسپیٹل میں بھی دینی اس طرح کی سزائیں ہم نے سرسر ہسپیٹل میں بھی دینی اس طرح کی سزائیں بلکل دینی ٹھیک ہوگیا آپ میں آپ کی طرح ہوں گا وقار احمد میاں صاحب یہ کہتے ہیں ہم نے سزائیں دیں لیکن آپ بھی چونکہ ایک نیک کام کرتے رہے لیڈی ویلنگٹن ہسپیٹل میں یہ جو ایک شکایت آتی ہے کہ جنہ آپ عدویات منوالی جاتی ہیں اور پھر اسی بجسٹورز ہیں وہ کمیشنز کے اوپر بیج دی جاتی ہیں وہاں پر وہ پھر واپس آ جاتی ہیں اور یہ ایک ایسا خوفنا کھیل ہے جو میں بڑے عرصے سے سن رہا اور یہ ہو رہا اور کبھی رکا نہیں ڈاٹر صاحب کہتے ہیں ہم سزائیں دیتے ہیں اگر یہ سزائیں دیتے ہیں تو آپ کو کیا بجا نظر آتی کہ رکتا کیوں نہیں یہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بڑے اخم موضوع کے اوپر مجھے دعوت دی جزا سزا تو اللہ کے اختیار میں ہے یہ محکمہ کیا کسی کو سزا دے گا ہم لیڈی بلنڈن میں پیشنٹ ویل فیر اسوسییشن چلا رہے تھے اور اس کا حکومت کو بھی علم ہے عبام کو بھی علم ہے انتظامیہ کو بھی علم ہے آج جس ڈاکٹر صاحب کو آپ موضوع گفتوگو بنا گے بیٹھے ہیں ڈاکٹر زفر یوسف صاحب ایک انسیسیا کے ڈاکٹر تھے کسی سفارج کی بنا پر ان کو امیس میں ہسپتال لگا دیا گیا انہوں نے سب سے پہلا کام جو تھا نا وہ یہ شروع کیا کہ وہاں سے پیشنٹ ویل فیر اسوسییشن کو بھگانا تھا اور انہوں نے ان کے خلاف لکھ کے محکمہ کو بتانا شروع کر دی یہ بندہ یہاں پہ بیٹھ کے غریبوں کو پیسے بانٹا ہے یہاں پہ بیٹھ کے جتیم بچیوں کی شادیاں کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے طالب علموں کو پیسے دیتا ہے جبکہ لیڈی بلنڈن کے حضرتال کے دور و دیوار بتائیں گے کہ انیس سو اسی سے لے کے دو ہزار سولہ تک کروڑوں روپیہ ہم نے تاجر برادری سے مانگ کے اس ہسپٹل پہ لگایا ہے تو ان کو کیا تکلیف تھی جب آپ پیسے دی رہے تھے تو سر جی ان کو تکلیف یہ تھی چونکہ وہ سفارشی آدمی تھا اس کو یہ پرابلم تھی کہ اس کا نام نہیں لیا جا رہا میرا نام کیوں لیا جا رہا ہے پیشنل ویل فیر سوسائیٹی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے بات صرف اتنی ہے کہ یہ بیروکریسی سوشل ویل فیر والوں کو چلنے نہیں دیتی میں نے مختلف حسطالوں میں کام کیا ہے ہمیشہ جو ڈونرز سپانسر ہوتا ہے اس کے یہ آرے آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا سوشل ویل فیر کا محکمہ جو ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور سوشل ویل فیر کا محکمہ نے ہمارے خلاف پیشنل ویل فیر سوسائیٹی کے خلاف یہ آپ سے کہا کمیشن مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں سر جی کمیشن نہیں مانگتے یہ کہتے ہیں جی پیسہ مانگ کے آپ لاؤ خرچ ہم اپنی مرضی سے کریں یعنی ان کو پیسے دے دیں یہ پیسے ان کو دے دیں جبکہ سوشل ویل فیر کا قانون میں یہ کہیں نہیں ہے کہ پیشنل ویل فیر سوسائیٹی کا پرینجنٹ ایم ایس ہوگا یا اس کی جنرل سیکرٹی ایم ایس ہوگی اس کے قانون میں کہیں نہیں ہے یہ ایک انجیو ہے جو چند مخیر حضرات چند رضا کا حضرات مل کے بناتے ہیں اور گورنمنٹ کے مدد کے لیے اور پور پیشنٹ کے مدد کے لیے میں میاں صاحب آپ کی طرف بھی آوں گا نادرین یہاں بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آوں گا تو ہم چلیں گے تشامل حضر کی طرف کیونکہ ان سے متعلقہ لوگوں پر یہ الزام ہے کہ یہ واقعی جو مریض ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان میں موت بانٹ رہے ہیں غیرمیاری قسم کے یہ سٹنٹ یہ سارے دیتے ہیں یہ ایمپورٹرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ساری کہانی اصل میں ہے کہ لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بکار احمد میاں صاحب کے ساتھ انہی کی طرف تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں پھر میں اس کا جواب لوں گا بکار احمد میاں صاحب سے بریک کے دوران ایک واقعہ سنا رہے تھے سٹنٹ ڈالنے کے بارے میں وہ ایسا ہے جی کہ ایک دفعہ میں نے ایک پیشنٹ کو پی آئی سی میں بھجوایا تو ہمارا ایک پیشنٹ بیل فرس سوسائیٹی کا ورکر تھا اس کو میں نے کہا اس کو سٹنٹ ڈاکٹر کیا تھی انگر ڈالنا ہے اس نے کہا جی اگر وہ سرکاری سطح پر ڈالیں گے تو اس کی قیمت ہے پینتی سزار لیکن لوہ حقین نہیں مان رہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا یہ کام نہیں کرے گا آپ ایک لاکھ اتنے ملہ ڈالیں گے تو وہ کام کرے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہی یونٹ میں ایک ہی ہسپیٹل میں ایک ہی قسم کے پیشنٹ کو وہ دو چیزیں کیسی ہیں یہ دھابے کی چاہے اور پی سی کی چاہے کا فرق تو نہیں ہے کہیں کہ آپ کہیں ٹھیک ہوگی اسی کسی کا جواب لے لیتے ہیں اتشام صاحب اس سے پہلے ڈاکٹر عمر فاروق بلوی صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو اسٹرنٹ ہے یہ کچھ تین چار گناہ زیادہ پیشنٹ سے اس کی جو قیمت وصول کی جاتی ہے اور میں نے انٹرنیٹ پر بھی ریسرچ کیا تھوڑا سا کچھ باتیں یہ بھی کی جاری ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر اور جو یورپی ممالک ہیں اس کی جو کاسٹ ہے پر اسٹرنٹ ہے یہ کچھ دھائی تین ڈالر آپ لگا لیں تو تین چار سو پاکستانی پانچ سو روپیہ بنتا ہے شاید اس سے زیادہ بھی ہوگا لیکن پاکستان کے اندر آ کے یہ پندرہ زار کا بھی کسی سے مل جاتا ہے ساٹھ زار کا بھی مل رہا ہے ستر یعنی بہت زیادہ اس میں ویریابل ہے ساری قیمت تو یہ سب کیا ہے اور جو کچھ میوہ ہسپیٹل میں ہوا اس پر آپ کا کیا موقع ہے بسم اللہ الرحمن محمد شبہ گزاروں کے آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنا موقع پیش کر سکیں سر سب سے پہلے بات یہ ہے جو میوہ ہسپیٹل میں باقی آوا وہ بسیگلی یہ ہے کہ وہاں پہ میوہ ہسپیٹل میں گورنمنٹ جا ہے وہ ایک لیمیٹڈ فانڈز دیتی ہے اور جس میں بہت سارے شعبہ جاتا ہے رف صاحب بھی وہاں پہ رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا تو کیونکہ یہ جو ڈیوائسز ہیں جو کارڈک ڈیوائسز ہیں یہ زیادہ یہ قاسلی ہوتی ہیں سے ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کی انجیوگرافی کرنے کے لیے اور اس کے بعد اگر اس کی کوئی ڈیزیز نکلتی ہے اور ڈکٹر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی انجیوپلسٹی ہوگی یہ سٹینڈ پڑے گا تو وہ اس کے لیے پھر اس کو سٹینڈ کی ضرور پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہسپیٹل میں ساری چیزیں آویلیبل نہیں ہیں اور پیشنٹ نے اپنا علاج تو کروانا ہے ٹھیک ہے اب وہ جا تو پرائیوٹ جائے گا یا وہاں ہی سے وہ کوشش کرے گا کہ میرا کام جائے وہ سستے داموں ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ڈکٹر یہ پچھلے بیچ ساتھ سے وہاں پہ پہ پر پیکٹرس ہے کہ وہ پھر جو کمپنیز ہیں وہ انتظامیاں کی جو ایڈوائیشن ہیں ان کی پرمیشن سے وہاں پہ اپنا سامان لے کے بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ ایسے میڈیسن یا ایسے بارے میں تو نا کہ ریجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ جو پکڑی گئی ہیں آپ کی اطلاع کے لیے جو پکڑی گئی ہیں بسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈرگز نہیں ہیں دیز آر میڈیکل ڈیوائسز اس کے لیے کوئی ریجسٹریشن ضرور نہیں کسی بھی سٹینڈرڈ کی ڈال دیں گے آپ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے سٹینڈرڈ والاکی بات ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ریجسٹریشن کا میکنزم نہیں بنا ہوا اور پوری دنیا میں جو ڈرگز ہیں وہ الگ اس کے پروٹوکلز ہوتی ہیں اور جو میڈیکل ڈیوائسز ایفر یہ کی ساری کاروائی غلط ہے آپ کے خیال میں دیکھیں انہوں نے کی ہے وہ ظاہرہ انکواری کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی انکواری کر لیں اور اس کے بعد جو بھی اوٹ کم آتی ہے وہ ہمارے بھی سامنے ہوگی ہمیں بھی بتائیں اور وہ خود بھی بتائیں اور جو اس کے بعد جو کلپٹ ہے ان کو سامنے لائے جائے اور ان کو سزا دیجئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈز ہیں یہ سب سٹینڈر اور فیک نہیں ہوتے کیونکہ درگز میں تو آپ اس کو انگیڈیڈنز کو کم کر سکتے ہیں کچھ چیز ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میٹل کے بنے ہوتے ہیں میش ہوتی ہے بیسکلی اور وہ ظاہرہ باہر سے آتے ہیں امپورٹ ہوتے ہیں یہ کن ممالک سے آتے ہیں یہ زیرہ در امریکہ اور یورپ سے آتے ہیں تو یہ آتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ سٹینڈر جس پہ بننے چاہیے تو اس پہ بنے میں یہ سر دیکھیں اب جو چیز امریکہ میں اور یورپ میں بنتی ہے ان کی سٹینڈرز یہ ہیں کہ جو امریکہ سے آئے گی وہ ایف ڈی اپرود ہوتی ہے چیز تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملکوں سے بھی آتے ہو یہاں پر کیسے ہمارے یہاں جیپان کا مال بھی آتا ہے آٹو موبائل انڈسٹری کے اندر اور پھر کوریا اور تائیوان کا بھی آ جاتا ہے اس طرح بھی کچھ اطلاع ہوتا ہے نہیں نہیں اب جو سٹینڈرز مینفیکشنگ کارنٹیز ہیں اس میں جیپان بھی شامل ہے جیپان کی کوالٹی بھی زبرست ہے اور امریکہ کی بیٹری ہے یہ چائنا چونہ سے بھی آتے ہیں جی چائنا بھی بنا رہے ہیں اس میں پھر ڈیفینیٹلی بہت ساری کوالٹیز چائنا بنا رہے ہیں دیکھر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا بھی بنا رہے ہیں آپ اس لئے امریکہ کی بات کیے اگر چائنا اور باقی جوگہ پہ بھی آ رہے ہیں تو پھر کوالٹی تو چائنا بھی دیکھیں چائنا کی بہت ساری چیزیں یہاں پہی جوز کر رہے ہیں پورا سی پیک ہم ان کا لے رہے ہیں تو یہ سٹینڈ نہیں وہ بنا رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں یہاں دسر پہ بھی ان کی چیز مل جاتی ہے سٹینڈ میں ایسی بات نہیں ہے یہ ایک مس کنسپشن ہے یہ کوئی غلط بات ہے کہ ہر منہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جالی ہیں بھی ہمیں بتایا دے کہ اس میں کیا جالی ہے کیا اس میں فیک کیا چیز ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ڈاکٹ صاحب میں آپ کی طرف آنگا یہ آپ نے بات سن لی احتشام صاحب کی تو یہ کہتے ہیں یہ جالی نہیں ہے یا سب سٹینڈرڈ نہیں ہے دوسرا یہ جو طریقہ کاری نے نے بتایا کہ ہم ہاؤسپٹلز میں موجود ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کی جو مجبوری ہیں انہوں نے بلکہ مریض کی بتایا اور پھر ڈاکٹروں کا جو سلسلہ اسی طرح کرتے ہیں آپ بیٹھ کے وہاں پہ اس میں انہوں نے جیسے ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے دیکھیں کوئی نہ کوئی ایکریڈیشن ہے اس کی انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ایف ڈی اے سے منظور شدہ ہوتے ہیں سٹینڈس امریکہ میں اور یورپ میں کوئی نہ کوئی ان کی ایکریڈیشن آثورٹی ہے جو ان کو کریڈیبلیٹی دیتی ہے کہ یہ یوز کیے جا سکیں اب ان صورتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹینڈ نکلے ہیں انکوئری میں ہی ثابت ہوگا کہ کیا اس کو بھی کسی ایکریڈیشن آثورٹی نے اپروف کیا ہے آپ انڈیو ہیلتھ بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں جب استعمال ہوتی ہیں مریضوں کی بارڈیز کے اندر جو انپلانٹ کرنی پڑ دی اس کو کون سا ادارہ کرتا ہے ان کو بلکل ہماری ڈی ٹی ایل ہے وہ بھی کرتی ہے ہیلڈ دپارٹمنٹ اس کی اپروفل دیتا ہے ہیلڈ دپارٹمنٹ بھی اپروفل دیتا ہے اور ڈی ٹی ایل ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبوریٹری ہے وہاں پر سرجری کے بہت سارے آئیٹمز وہ چیک کیے جاتے ہیں سٹینڈ بڑا اہم میں سمجھتا ہوں وہ آلہ ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے اس کو کوئی نہیں کرتا ہے کہ کون کرے گے جناب یہ سٹینڈڈ پر آئے کے نہیں ہے میں کومنٹ کروں سب درستان کی بات درستان فرما رہے ہیں کہ ڈی ٹی ایل ہمارے ہاں موجود ہے ڈی ٹی ایل جو ہے وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبوریٹی ہے یہ ٹی وائس ٹیسٹنگ لیبوریٹی نہیں ہے اور آنفرچنٹلی میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں ناظرین اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر جناب ہسپٹل کے سابق ایم ایس یا چیف جو ہے جو ہے جوید اکرم صاحب بھی موجود ہیں چیف ایکسیکٹیف ڈاکٹر جوید اکرم صاحب موجود ہیں بہت بڑا نام ہے ٹیپ کے شعبے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام کون ڈاکٹر صاحب جی وائلیکم اسلام ڈاکٹر صاحب آپ سے ویسے تو گاہب گاہب بات ہوتی رہی ہے لیکن آج مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا اور کبھی ہم صاحبی تو نہیں کہتے لیکن اب مجھے آج برملہ یہ لفظ کہنے پڑے کہ جو مسیحہ یعنی ڈاکٹر ہیں وہ کسائی بن چکے ہیں صرف منافع خوری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور مریضوں کا جو حال ہم نے جنا ہسپٹل میں دیکھا جہاں مریضہ کو بیڈ نیلا اور وہ مر گئی بچاری اس کے آپ بھی وہاں پہ ہیڈ رہے آپ چیف ایکسیکٹیف رہے اور بہت سارے حصبتالوں میں اور اب یہ محصبتال میں جو نکلا جس میں سٹنڈ ہی سارے غیر میری نکل آئے ہیں تو اس سارے صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تشویشناک بات ہے لیکن میں جنرلی یہ بتا دوں کہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنی جیب سے قریبوں کا مریض کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اور خود شاید اپنا پیٹ کاٹ کے وہ مریضوں کو ہم بچاتے ہیں یہ تو ایک ایسا پیشہ ہے ڈاکٹرز ہم تھوڑے سے رہ گئے نا اب تو خون پیتے ہیں پہلے وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں یقیناً ہے کبھی ان کی طلاب بہت زیادہ تھی نہیں نہیں میرا خیال ہے ابھی بھی مجارٹی ایسی ہی ہے ڈاکٹرز کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ پیشہ ایک ازمائش ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی ہم سب کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آپ کو سکل دیتا ہے دیتا اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کہ جی آپ اس سکل کو کس طرح استعمال کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کے اوویسلی شفاہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لیکن جو ڈاکٹر ہے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں شفاہ کا تو اس لیے یہ تو ایک ازمائش ہے جو پانکسٹنٹلی ہوتی ہے ہم سب کی خاص پہ ڈاکٹرز کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تک کے شعبے میں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ نئے ہسپٹلز بننے کی ضرورت ہے جو کہ گورنمنٹ بنا بھی رہی ہے لیکن اوویسلی یہ سالہ سال کی نگلیک ہے یہ اوورنائٹ پر نہیں ختم ہونے بارے اچھا یہ میوہ ہسپٹل کے اندر جو باقیہ ہوا ہے اسٹنٹ والا اس میں آپ کو کوئی نوملیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی غلط کام ہوا ہے یہ بلکل ضرور ہوا ہوگا مجھے اس کی بہت زیادہ تفصیل تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سٹنٹس جو ہیں وہ انریجسٹرٹ تھے وہ کر رہے تھے استعمال کیے جا رہے تھے اور دوسرا سٹنٹس کو نیئر ایکسپائر ہی یا ایکسپائر یوز کیا جا رہا تھا اوویسلی سٹنٹس ایک بہت ہی نازک قسم کی چیز ہے اور یہ سارے امپورٹڈ سٹنٹس ہیں پاکستان میں تو بنتے نہیں گئے اور ان کی ریسنٹلی گورنمنٹ نے بڑے اچھا قدم اٹھایا کہ ان کی ریجسٹریشن کر دی ہے کہ ریجسٹر ہوں گے ابھی پرائیس کنٹرول بھی ان کا ہو جائے گا تاکہ سستے داموں اچھے سٹنٹس موجود ہو سکیں اچھا چیز ڈیر تک یہ ڈاکٹ سب جس ڈیر تک یہ پکڑے گئے ہیں اس وقت تک کیا اس کی ریجسٹریشن نہیں یعنی گورنمنٹ کے خاتوں میں کوئی ریجسٹریشن نہیں تھی ان کی نہیں نہیں میرا حالہ کہ ہو چکی ہوئی ہے یہ تو کم از کم ایک سال سے یہ پروسیس چل رہا ہے کہ جو ڈوائیسز ہیں میڈیکل ڈوائیسز انکلوڈی سٹنٹس کیٹیٹرز یہ جو جو یہ کون سا ادارہ ہے دوٹسر مجھے کائنلی بتا دیجئے گا ادارہ کون سا ہے جو اس کو ریجسٹر کرتا ہے سر یہ درگ ریگلیٹری اتھاریٹی ریل کرتی ہے جو فیڈل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ ریگلیٹری فیڈ کا وہ ان کو بقاعدہ ریجسٹر کرتا ہے بقاعدہ وہ ان کا میار چیک کرتا ہے اور بقاعدہ ان کی پرائیسنگ وغیرہ وہ کنٹرول کرتا ہے لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ ریجسٹر نہیں تھے میرا حالہ پاکستان میں لیکن تیت رہی ہے کہ بہت ساری دعایات ریجسٹرڈ ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے ریجسٹر کی نہیں ہیں اور وہ ویپسائد سے ان کے اویلیبر ہے کہ کونسی ریجسٹرڈ ہیں اب کوئی ایسی کوئی ایسا کوئی دیتا ہے جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر اویسلی وہ غیر قانونی بھی ہے انیتیکل بھی ہے اور اس سے بالکل وہ کنڈیم کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ خاص کر جبکہ ابھی میری کل ڈی آر اے کے جو ہیڈ دی ایم اسلام افغانی صاحب سے بڑی ٹیٹیل میں بات ہوں تو ان کو میں نہیں پرپوزل دی میں نے کہا جی اس کا پرائیس کنٹرول بھی آپ کریں اور اس کا میکنزم بنائیں کہ جو امپورٹ بھی ہو رہے ہیں جو لیگلی امپورٹ ہو رہے ہیں کم از کم سیونٹی پائیو ایٹی پرسی شیل فلائٹ ہو کیونکہ اگر وہ پڑے رہیں گے اور وہ میر ایکسپائری لگیں گے تو ان پر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے خاص کا ڈراغ ایلیوڈنگ سٹینٹس میں تو وہ اتنی فال نہیں رہتی تو اس کا مریض کو اس کا کلوئیر کا زیادہ چانس ہے اتنا بڑا پرسیجر کیا جان پٹانے دیگے اور سر سٹینٹ گائر میں آرہی ہوا تو وہ بند ہو جائے گا جلدی اس کا ریکشن بھی آسکتا ہے جی ریکشن میرا خان اس کا زیادہ تر تو یہی ہوگا کہ وہ اس کی پیٹنسی جو ہے جو اس نے پیٹنٹ رہنا ہے کئی سالوں سال رہنا ہے وہ نہیں رہے گا وہ جلدی اکھلوڈ ہو جائے گا جلدی خراب ہو جائے گا سزا کیا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں پہلے سب سے اس کی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ نہیں یہ کون سمگل ہو رہے تھے کس طریقے سے آ رہے تھے کس چین سے آ رہے تھے سٹورج کیسا تھا اور یہ کیوں آ رہے تھے اور ظاہر ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے کوئی کمپنی ہے کوئی فرق ہے کوئی ہے اور پھر اس کی پوری ایک انویسٹیگیشن ان چاہیے اور میں خلال سپرین کود نے اس کو موٹر لیا ہے ایف آئی یہ کر رہی ہے اس کی ایک بلکل صاف تفتیش بہت ضروری ہے کہ اس میں ریسپانسیبیلیٹی فکس کے جائے کہ کس کا کتنا اس میں عمل دخل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاٹس آب میں سے ٹیلی فان لائنگ پر موجود رہے ہیں ناظرین یہاں بریک لیتے جب میں بریک لیتے بات واپس آنگا تو ہم ڈاکٹر عمر فاروق بلوش صاحب کی طرف چلیں گے ان سے مزید کریں گے ہمارے ساتھ لگے ناظرین ناظرین اس وقت ہمارے پاس جو میں ہسپیڈل میں واقعہ ہوا جو سٹنٹ کے حوالے سے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے دل کے مریضوں کی تداز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سبطالوں میں ہارٹ ہے کے علاوہ دل کے مختلف مراج میں ممتلا مریضوں کا رش دکھائی دیتا ہے طبی مہاری ان کے مطابق خون میں کالسٹرول کی شراب بڑھنے سے سریانے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی بڑی وجہ فاس فوڈ سگرڈ نوشی کا استعمال اور ورزش کا نا کرنا ہے مرض کی تشکیز کے لیے انجیو گرافی ٹیکسٹ کیا جاتا ہے اور مریض کو دل کے خطرناک مرض سے بچاؤ کے لیے انجیو پلاسٹی کر کے کرونری سٹینڈ ڈال کر شریعانوں کو دوبارہ سہی کیا جاتا ہے جب یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ کسی کو ہارٹ کی ڈیزیز ہے اور وہ عمومن ڈائیگنوزز باقی انویسٹیگیشنز کے بعد کورنری انجیو گرام سے ہوتا ہے کہ کہاں پہ تنگی ہے اور اس کا حل کیا کیا جائے ناملی تین طریقے علاج کے موجود ہیں سب سے پہلے ان کو دوائیوں سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب ڈیزیز اتنی بڑھ جائے کہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پھر سیکنڈ جو اس کا آپشن ہے اور وہ سمٹومیٹک ہے پیشنٹ تو سیکنڈ اس کا آپشن جو ہے وہ انجیو پلاسٹی یا انسرشن آف سٹینٹنگ ہے دل کی نالیوں میں تنگی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈالا جاتا تھا کہ نالی کھول جائے اور جو خون کا بہا ہو ہے وہ بہا لہے ہارٹ کو جس کو سٹینڈ ڈالنا فیزیبل ہو تو وہ بڑے اپریشن سے بچ جاتا ہے کہ کارڈیک سرجری جو بڑا اپریشن پیشن کی اپنی جو کنڈیشن آس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سمٹائمز پیشن کو پرابلم نہیں ہوتا اور اس کے قدرتی طور پر بائی پاس ہوتے ہیں زیادہ پرانی ڈیزیز تو جن کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کی عام زندگی گذار نہ مشکل ہو جائے وہ باغ رون جائے درد ہوتی ہے وہ روٹین کے کام نہیں کر سکتا کرونی سٹینڈ دو قسم کے ہوتے ہیں فیر میٹل اور ڈرگ کوٹڈ میٹل ڈرگ کوٹڈ سٹینڈ کے اوپر خاص میڈیسن کی سطح ہوتی جبکہ ڈرگ کوٹڈ میٹل سٹینڈ کی قیمت پچاس ہزار سے ایک لاکھ پنتالیس ہزار تک مختلف کوالٹیز میں فروخت ہوتا ہے تمام کرونی سٹینڈ امریکہ اور یورپ سے ایمپورٹ کر کے پاکستان میں فروخت کیے جاتے ہیں کیمریمن طلال چودری کے ساتھ علی زمید پرورم پاکستان دیفنیٹلی اس کے پیچھے ایک اچھا مقصد ہے کہ ہیلتھ کو اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکے اور ہیلتھ کے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن میں بہت ساری بہت بھی آئی ہے مثلا انہی اقدامات کی وجہ سے پولیو کنٹرول ہو گیا ہے آپ کے میزلز کنٹرول ہو گیا ہے آپ کے ہسپیٹل میں جو ٹرنوور ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی ہے اوپی ڈی کا بہو زیادہ بڑھ گیا ہے آپریشن ریٹ بڑھ گئے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں بہت آئیڈیل نہیں ہیں ہم پہلے سے جیسے باقی شعبوں میں ہمارا ملک ترقی کر رہا ہیلتھ میں بھی اگر کوئی کینڈی ڈی جو صدارتی کینڈی ڈی 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 ہماری آبادی ماشاءاللہ بیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور جتنے ہیلتھ کے فنڈز ہیں دی ہیلتھ ہیلتھ بھی ملٹی پلائی کریں وہ کم ہے لیکن ہم نے اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں کیا ہمیں بہترین ایوٹلائزیشن کر رہے ہیں ہیلتھ 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 ایوٹلائزیشن نہ سہی بٹ جتنا اپٹیمم یوز کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہے ہیں اور حالات پہلے سے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں سر جی میں تو نہیں سمجھتا کہ بہتر ہو رہے ہیں حکومت تو یہ چاہتی ہے لیکن بیروکریسی نہیں چاہتی ابھی آپ ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے اس میں بتایا جا رہا تھا کہ پیشنٹ کے لیے سٹنٹ بک کتنا ضروری ہے میں پیشنٹ ویل فیر سوسائیٹی کے ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا پی ای سی میں تو میرا جو اپنا کانسیپٹ تھا اس دن کلیئر ہو گیا بڑی پرانی بات ہے میں نے کہا جی مور دن ایٹی پرسنٹ پیشنٹ ایسے ایک امیس صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایک فیلٹر کلینک بنا رہے ہیں جس میں سے ہم پیشنٹ کو گزار کے تو یہ تیین کریں گے کہ کارڈک کا پیشنٹ ایک نہیں ہے میں نے کہا جی میرے خیال میں میرے اپنے تذیہ کے مطابق مور دن ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کارڈک پیشنٹ نہیں ہیں ہمارے ڈاکٹرز ان کو کارڈک پیشنٹ بنا دیتے ہیں وہ گیسٹرک پیشنٹ ہیں ان نے گئے جی ایٹی پرسنٹ نہیں مور دن ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں اسی وجہ سے ہم فیلٹر کلینک بنا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کونسپٹ گورنمنٹ کو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ایسے فیلٹر کلینک بنانے چاہیے جس میں پہلے تو یہ تائین کیا جاسا کہ کیا یہ پیشنٹ واقعی کارڈک پیشنٹ ہے یہی ایڈنٹفیکشن نہیں ہو رہی ابھی تک اور میں معذر کے ساتھ کہوں گا ہیلٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈاکٹر جس طرح آپ نے بڑے سخت لفظ بولے ہیں شاید پرائی بیٹلی میں اس سے بھی زیادہ سخت لفظ بول دوں کہ یہ لوگ دوائیوں کے چکر میں اپنے میڈیکل کامپنی اپنی میڈیسن پیچنے کے چکر میں غریب آدم کو اصلاح جکٹ دیتے ہیں مثال میں دیتا ہوں آپ کو لیڈی بلنڈر میں بیٹھتا تھا تو وہاں پہ ایک انجیکشن کی نا ڈیمار آتی تھی انٹی ڈی انجیکشن انٹی انجیکشن وہ تک ساڑھے پانچ چھے ہزار پے انجیکشن ہے اور میں اپنے نو سال کے تنی اور میں نہیں دیکھا کہ ہسپیٹل نے ایک روپے کا انجیکشن پرچیز کیا ہو میں نے ایک دن ڈاکٹر سے پوچھا جی میں نے کہ یہ انجیکشن کس لیے ہوتا ہے اس نے کہ جی جس مدر کا نیگٹی بلڈ ہو اور اس کا بیبی پوزیٹی ڈلیر ہو جائے اس کو بہتر گھنٹے کے اندر یہ لگنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو اگلا بچہ اپاہچ یا مردہ پیدا ہوتا ہے ڈاکسہ بیٹھے ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے میں نے ان کو یہ بات کہی اس وقت کے ہلتھ منسٹر جو میں نام نہیں لیتا ان کا وہ میرے پاس پیٹھے تھے میں نے کہ میری بائی کا او نیگٹیو تھا میرا بیبی پہلا گھر پر ڈیلیویر ہوا ہم نے انٹی ڈی نہیں لگوا ہے اس کا پوزیٹیو گروپ ہے دوسرا بیبی ڈیلیویر ہوا پوزیٹیو گروپ تھا مدر کا نیگٹیو تھا ہم نے انجیکشن نہیں لگوا آج ماشاء اللہ میرے چاروں بچوں میں سے تینوں کی شادی ہو چکی ہے اللہ کریم کا کرام ہے ان کو کچھ نہیں ہوا مجھے بتائی جائے کہ غریب آدمی کو کیوں اس طرح مجبور کیا جاتا ہے کہ تو اپنے برطن بیچ اپنے بستر بیچ کہیں سی انٹی جو ہے وہ لے کے ریگولاریٹی آثارٹی ہے وہ سارا کچھ اور اس میں آپ نے جو کیا ہوا کہ سوائے ایک دو کمپنیز کو مجلب انڈر ڈرگ لائسنس دے دیا گیا باقی ابھی تک فائلے ان کے باس پیل پڑی ہیں پیچھے آر دس ساہ سے پڑی ہوئی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ چھ مینے بعد سال کے بار دوسر اتفاق کریں گے میری بات کہ نئی ریسرچ ہوتی رہتی ہے اور نئی سے نئی ڈیوائیس آ جاتی ہے اب آپ نے پانچ سال پہلے ایک ڈیوائیس کو ریگولرائز کرنے کے لئے دیپ میں رکھا ہے اور اس کے بعد ایک نیا سٹینٹ آ گیا نیا ورجن آ گیا پھر اس کے بعد نیا ورجن آ گیا پھر تو ساری فائلے وہیں پہل اپ ہو رہی ہیں اور پتہ لگا کہ دس سال کے بعد جو ڈیوائیس ایس کیا یا جو ریگولرائز کیا سٹینٹ کو وہ سٹینٹ آب سلیٹ ہو گیا اب اس کی جگہ نیا آ چکا اس کی جگہ نیا آ چکا ٹھیک ہے تو یہ میکنزم ہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈیاب نے جب 2015 میں میڈیکل ڈیوائیس ایکٹ بنایا نیا اس کو ڈرگ سے نکال کے تو میڈیکل ڈیوائیس میں لے کے آگے تو انہیں خود دی اس کے اندر ہی لا کے اندر ہی ایک سال کی اور اٹھارہ مینے کی چھ ماہ کی اور دو سال کی جو کلاسفکیشن کی ڈرگز کی چار قسم کی ای بی سی اور ڈی جو سٹینڈز ہیں یہ کلاس ڈی میں آتے ہیں بی سی کے لیے تو کلاس ڈی کو انہوں نے ایک سال کے لیے اگزمشن دے دی کہ جی مارے پاس میکنزم نہیں ہے مارے پاس لوگ نہیں ہے انجینئر نہیں ہے لیب نہیں تو لیٰذا ایک سال کے بعد آپ دیتے ایک سال کے لیے اور اس کے بعد پھر اپنا پرسیجر سٹارٹ کریں گے اور جب مارچ 2016 میں ختم ہوئی تو اس کے بعد دیپ وہی کھڑا تھا جہاں 2015 میں کھڑا تھا اگر کسی جگہ پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں نوملی ہوئی ہے اور اس میں ایک مالب انوملی نکلتی گیا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے گلت کام کر رہے تو ہم گلت کام کو کنڈیم کرتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو صحیح کام کر رہے ہیں تو رولز ہیں بیسی کلی وہ اتنے سخت ہیں اور اس میں اتنے ٹائٹ ہیں اس میں جو بندہ گزر گورنمنٹ ٹینڈرز کے اندر وہ سارا سکرورٹ نائز ہو جاتا بیسی کلی کیونکہ اس میں ایک 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 پرادرک کو ٹیکنگل ایویلیوٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کو کہتے کہ اور اس کے بعد پھر پرائیس میں بھی لویس آتا ہے اس کو ایویلیوٹ کیا جاتا بیسی کے لیے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے سیدھا سیدھا ٹینڈر کیا اور آرڈر مل گیا یہ نہیں ایسا تب اس میں بہت بڑے رسی کنوال ہوتا ہے کمپنی اگر کوئی فیک چیز دیتے ہیں جو اس میں منمائز ہو گیا بہت شکریہ ناظر آپ نے میری ہم تو کسائی میں رکھ اپنے مزبان احسن زیاد کو اجازت دی اللہ مزبان